پرانے ایک قاوت ہے کہ ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ گتھے ہوئے ہیں مٹھی اس کے ہاتھوں میں لے پی ہوئی ہے اس کی پتنی آکے پوچھتی تم یہ کیا بنا رہے ہو تو کمہار بڑے پیار سے سار اٹھاتا ہے اور بیوی کو جواب دیتا ہے چلم بنا رہا ہے آج کل بڑے فیشن میں ہے خوب بکے گی پتنی نے بولا ارے پاگل چلم بنا رہے ہو سرائی کیوں نہیں بناتے گرمی آنے والی ہیں سرائی بھی خوب بکے گی کمہار نے بولا بات تو ٹھیک ہے کمہار نے مٹھی چھوڑ دی دوبارہ گوٹھنا شروع کیا اور اب مٹھی کو آکار دینا شروع کیا کس چیز کا سرائی کا اب جب مٹھی کو سرائی کا آکار دینا شروع کیا تو کہتے ہیں مٹھی میں سے آواز آئی یہ کیا کرتا ہے پہلے تو کچھ اور روپ دے رہا تھا کچھ اور روپ دے رہا ہے کمہار کا جواب سنیں ساتھ لے کے جائیے گا آج کمہار کہتا ہے میرا ویچار بدل گئے مٹھی کا جواب سنیں مٹھی بولتی ہے تیرا تو ویچار بدلہ میری تو زندگی ہی بدل گئی تیرا ویچار بدلہ میری زندگی بدل گئی اگر چلم بنتی تو آگ بھری جاتی خود بھی جلتی دنیا کو بھی جلاتی اب سرائی بنی ہوں تو جل بھرا جائے گا خود بھی شیطل رہوں گی دنیا کو بھی ٹھنڈا رکھوں گی ویچار بدل گیا سر کیا بدل گیا ایک ویچار آپ کی زندگی میں بھوچال آ سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر